موسیقی لاکھوں چاہنے والے ہزاروں خواہش مند اور فائزہ علی ایک سوشل میڈیا پر تو جیسے فائزہ علی کی شادی کی خبروں کی دھوم مچی ہوئی ہے گزشتہ کچھ دنوں سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فائزہ علی نے وفاقی ادارے کے اہم افسر سے شادی کر لی ہے لیکن فائزہ علی نے خود تصدیق نہیں کی میڈیا رپورٹس کی مانے تو کہا جا رہا ہے کہ ایف بی آر کمیشنر عبد الحمید عبدو نے فائزہ علی سے شادی کی تصدیق کی ہے سندھی فنکارہ فائزہ علی جسے کچھ عرصہ پہلے کوئی نہیں جانتا تھا لیکن جب فائزہ علی نے اپنی خوبصورت آواز میں سندھی سریکی اور اردو سونگ گائے تو جیسے شو بیز انڈسٹری میں چھا گئی اگر فائزہ علی نے سچ میں عبد الحمید عبدو سے شادی کر لی ہے جو کہ فائزہ علی سے عمر میں بھی بہت بڑے ہیں تو یہ فائزہ علی کے لاکھوں مداؤں کے لیے پریشان کن اور دل توڑنے والی خبر ہے لیکن فائزہ علی کے مداؤں کو اب بھی لگتا ہے کہ وہ شادی کے بندھن میں نہیں بن دی سوشل میڈیا پر فیک آئیڈیز کے ذریعے فائزہ علی کو بدنام کیا جا رہا ہے اب کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ اس کا جواب صرف فائزہ علی دے سکتی ہیں لیکن جس انداز سے عبد الحمید فائزہ علی کی سالگرہ کا کیک کاٹنے میں مصروف دکھائی دے رہے تھے اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ دونوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن شادی کی تصدیق یا تردید صرف فائزہ علی ہی کر سکتی ہیں اگر واقعی فائزہ علی نے شادی کی ہے تو یہ اس کا حق ہے اگر نہیں تو پھر بھی اسے ہی سامنے آنا پڑے گا لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ فائزہ علی کو عبد الحمید عبرو نے بلیک میل کیا ہے جس کے بعد مجبوراً فائزہ علی نے نکاح کے لیے ہان کی لیکن یہ بات بھی فائزہ علی خود کریں تو اچھا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر فائزہ علی نے واقعی شادی کی ہے تو اس کی زندگی خوشیوں کے گلابوں سے بھر جائے اور ہمیشہ مسکراتی رہے